اسی پر بات کرنے کے لیے اتزاز ایسنزا مہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں اتزاز صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا سر فرمائیے گا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو کیونکہ جب یہ فیصلہ آیا تھا رات کے وقت تو اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ سٹے نہیں کر پائے گا اور آج ہی یہ بات بالکل درست ثابت ہوئی تو کیا لگ رہا ہے کوئی ریلیف ملا ہے پرمنٹ ریلیف ہے یہی ہے اس سے ٹائپ آف سٹے کے ایک سٹے لے لیا ہے اس کے بعد آگے سماتے چلیں گی ڈیویجنل بینچ اس پر کام کرتا رہے گا ابھی تک تو یہ سٹے ہے ابوری لیکن یہ بالکل درست فیصلہ ہے کیونکہ اس کی ایک چیز لوگ سوچتے ہی نہیں ہے جو جیجز کے سامنے بات کی گئی ہے وہ اصل بات کیا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا یا ایک جماعت کا جو نشان ہے وہ اس نے الیکشن کمیشن نے وہ واپس لے لیا اب یہ الیکشن کمیشن واپس لے ہی نہیں سکتی دو تیر وجوات یہ ہے ایک یہ نشان ایک پارٹی کا نہیں پارٹی کے چیئرمن کا نہیں یہ نشان ہر ووٹر کا ہے جو اس پارٹی کو ووٹ دینا چاہتا ہے چاہے وہ خاندہ ہو چاہے نہ خاندہ ہو اب ہمارے ہاں illiterate population بہت زیادہ ہے اس لیے سمبل اور نشان رکھے جاتے ہیں جو امریکہ برطانیہ یورپ میں ضرورت نہیں ہوتی لیکن بھارت میں بنگلہ دیش میں اور پاکستان میں برے صغیر میں یہ نشان بڑے عرصے سے شروع سے ہی ساتھ رکھے جاتے ہیں کہ اب ایک خاتون اگر ساتھ ستر سال کی ہوگی وہ بھی جائے تو اس کو پتا ہو کہ میں نے شیر پہ لگانا ہے لگانی ہے مور یا تیر پہ یا بلے پہ وہ نام نہیں پڑ سکتی بیس نام ہیں اس کینڈیڈیٹس ہیں یا گیارہ کینڈیڈیٹس ہیں ان کے نام نہیں پڑ سکتی اور وہ ہمارے اگر سے مرد بھی نہیں پڑ سکتے تو یہ ان کی سہولت کے لیے یہ ووٹ حق سے محروم کرنے کی بات ہے فرض کی دیا ایک پارٹی کو دو کروڑ ووٹ ملے پیچھلی الیکشن میں اب وہ اس کا دو کروڑ لوگوں کو بیق یمبر شیخ کولم آپ نے ووٹ کرنے کے حق سے محروم کر دیا کیونکہ وہ نشان کے علاوہ نام تو پڑ ہی نہیں سکتے اور نام پڑے نے بغیر وہ بوری نہیں لگا سکتے اپنے امیدوار کو تو یہ سوچنا کہ یہ پارٹی کا یا اس کے کسی لیڈر کا نشان ہے یہ نہیں یہ نشان اصل میں عوام کا ہے اور کسی ایک ووٹر کو بھی ووٹ کرنے کی صلاحیت پہ محروم نہیں کر سکتے جب تک اس کا الیکٹرال رولز ایکٹ اور اب الیکشنز ایکٹ کے تحت پوری کاروائی دا ہو پوری ڈیو پروسس آرٹیکل دس اے کے تحت وہ پوری ڈیو پروسس پوری اس کی اس کو نوٹس دیا جائے اس کو بتایا جائے کہ تمہارا نشان تمہارا نام ووٹر دس سے نکال رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے اور اس کو موقع دیا جائے کہ وہ شابتیں بھی پیش کریں ہر ووٹر کو ہر جس ووٹر کا نام جس ووٹر کو آپ نے ووٹ کرنے سے محروم کرنا ہے اور اگر نشان کے بغیر نشان کے ووٹر ووٹ ہی نہیں کر سکتا جو انپرڈ ووٹر ہے اور یہ ریاست کا قصور ہے کہ اتنی اس کا قصور نہیں ہے اس کو تو موقع ہی نہیں ملے وہ پڑھنا چاہتا تھا نہیں موقع ملے زندگی میں اب وہ انپرڈ اور پڑھے لکھے میں امتیاز بھی جو ہے وہ بھی غیرہ ہی نہیں ہے تو یہ اس لیے یہ وہ خیصلہ اسی کا انشاءاللہ میرا خیال ہے پرمنٹ ہوگا اور یہ سیاسی جماعتوں کے لیے بہت سب ہی سیاسی جماعتوں کو کسی کو اپنی اس میں شکست نہیں سمجھنی چاہیے شکست ہوئی ہے تو الیکشن کمیشن کو شکست ہوئی ہے ورنہ ہر جماعت کو اس کا فائدہ ہوگا اور جماعت مستاقم ہوگی اس کے نشان کو استحقام ملے گا اور لوگوں میں یہ وسوسے اور اندیشے ختم ہو جائیں گے اور یہ اپنی ووٹ جو اختیار جو استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ پڑھا لکھاؤ یا نہ پڑھو وہ اس کا یہ ایک جسنا ہی حق ہے اور وہ ووٹ کر سکے گا یہ بہت اچھی بہتر فیصل ہے بہت بہتر اس نے ریکنائز کیا ہے کہ ووٹر کا یہ نشان ہے کہ پارٹی یا اس کے چیئرمین کا یہ نشان نہیں ہے صرف اچھے سر اسی جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا تھا اس کے اندر ہی اسی کی روح سے جو الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کی جو اخلیتیں ہیں اس کی ترجیحی فرستوں میں بھی اس کو باہر کر دیا تھا پی ٹی آئی کو اور الیکشن کمیشن نے جو آج فرستیں آویزہ کی تھی اس میں پی ٹی آئی کا نام نہیں تھا تو کیا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ بھی اسی طرح ہی اس فیصلے کو متنظر رکھتے ہوئے ریورس ہو جائے گا اور جو پروسیجر ہے وہ پی ٹی آئی اسی طرح ہی الیکشن رولز کے اندر آتی رہی گی دی میرا خیال ہے بلکل یہ ہی ہوگا کیونکہ اسی بنیاد پہ وہ جو کہتے ہیں الیکشن انہوں نے نہیں کرائے اب اتنی الیکشنز جو ایک سو پجتر پارٹیوں میں کسی اور پارٹی کے بارے میں انہوں نے یہ کوئی سرٹیفیکیٹ مانگے کوئی الیکشن کے کوئی ووٹر کچھ بھی مانگا ان کو سرٹیفیکیٹ اور ریجسٹر کرنے سے پہلے کسی ایک کا بھی نہیں ایک سو پجتر پارٹیاں ہوں اور صرف ایک پارٹی پہ آپ وہ پیمانے لگا دیں جو کسی اور پہ نہ لگائے ہوں کوئی شرائط لگا دیں جو کسی اور پہ نہ لگائے ہوں تو وہ ظاہر ہے انتیازی سلوک ہے اور انتیازی سلوک جو ہے یہ آرٹیکل ٹوئنٹی فائیب آف دی کانسٹیوشن کے بالکل خلاف ہے آرٹیکل چار اور آرٹیکل پچیس ان کے بالکل خلاف ہے اور یہ اس لیے یہ تو چالی نہیں سکتا وہ بھی نہیں چل سکتے اجر سر یہ فرمایے گا کہ اب چونکہ بلے کا نشان واپس آگیا ہے تو آپ کس قدر دیکھ رہے ہیں ایزے سیاسی ورکر بھی کہ اب تھوڑی اور مضبوط ہو کے پی ٹی آئی آسکے گی الیکشنز کے اندر جس طرح سے کیمپینز چل رہی ہیں باقی پارٹیز کی لیکن یہ تو گورنمنٹ جو ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے اور ان کے پیچھے جو ظاہر ہے ان کے محتبرین ہیں ان کے لیے اور سب کے لیے محتبرین جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا وہ لگتا ہے کہ ایک جماعت کو ایک سو پنجتر میں سے ایک جماعت کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے اور سارا کچھ اور ایک جماعت کو لادلے کو ہم نے لانا ہے وہ ایک لادلہ ہے اور ایک ماتوب ہے اور باقی جماعتیں بیچ میں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر پرنسپل سینس ابھی ابھی تک کسی نے لیا ہوا ہے دیگر پارٹی نے تو وہ پیپلز پارٹی نے جنہوں نے کہا کہ جلدی کراؤ الیکشن بھی جلدی کراؤ اور بروقت کراؤ لیکن نون تو الیکشن سے بھاگ رہی ہے اور وہ صاحب ظاہر ہو رہا ہے جو انہوں نے اور ان کے حمایتی گروپس نے پاکستان بار کاؤنسل سپریم کورڈ بار اسوسییشن اور پنجاب بار کے مبینہ قراردادوں کے ذریعے انہوں نے ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کی ہے پر اب لگتا ہے کہ جہاں تک انتظامیہ ہے اور جہاں تک عوام ہے یہ تیار ہو گئے ہیں ہو جائیں گے اس کے بعد ایسے فیصلے کے بعد کہ الیکشن ہو اور الیکشن جلدی ہو اور الیکشن شفاف ہو میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے سر یہ پوچھنا چاہوں گا چونکہ آج جو سماعت ہوئی اس میں الیکشن کمیشن کے وکیل موجود نہیں تھے حالانکہ نوٹیسز بھی جاری کیے گئے لیکن الیکشن کمیشن کے وکیل نے کوئی پارٹی سپیٹ نہیں کیا ایڈپیڈی اٹرنی جنرل اس کے اندر موجود تھے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن اس فیصلے کو آکے چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یا پیل دائر کرنے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے کیونکہ پروسیکیوشن ہی نہیں کی گئی ان کی جانت سے نہیں الیکشن کمیشن کو تو اس میں نیوٹرل رہنا چاہیے ایسے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سیول جاج اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے یا میجس سے ایک فیصلہ کرتا ہے وہ علیف کے آق میں کرتا ہے دے اس کو سپریم کورٹ لے کے جاتا ہے تو وہ دے جو جس نے فیصلہ کیا ہوتا ہے جس ادارے میں اس کو نہیں بناتا اس کو ضرور پارٹی تو بناتا ہے فریق تو بناتا ہے پر اس کے خلاف ریلیف نہیں مانتا انہوں نے بڑی داندی کسی ان کے خلاف یہ کرو یہ وہ نہ ہی سیول جاجی جس کا فیصلہ چیلنج وہ پہنچ جاتا ہے سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں لارجر بینچ کے سامنے وہ بھی اپیل وغیرہ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ جو فیصلہ قانون کے مطابق ہوگا باقی فریقین پرائیوٹ فریقین کو سن کے عدالتیں کھنیں گی تو اس میں تو جو ہے الیکشن کمیشن اس کو جتنا زیادہ وہ اپیل میں ضرور دے گی اتنی زیادہ نظر آئے گا کہ وہ متصف ہے اور جانبدار ہے اس کو تو جانے غیر جانبداری دکھانے کے لیے اس فیصلے کو ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے یا کوئی دوسری کوئی فریق کوئی لے کے جاتا ہے جو متصور ہوتا ہے اس سے کسی اوپر کی عدالت میں تو وہ لے جائے الیکشن کمیشن کو تو بلکل غیر جانبدار رہنا چاہیے اور کہنا چاہیے ہم میں کچھ نہیں ہم کچھ نہیں کرتے ہم نہ اپیل کی طرف ہے نہ ریسپانڈنٹ کی طرف ہے ہم تو بیچ میں جو حکم آئے گا اگر آپ کو اعتراض ہے کسی اور سیاسی جماعت کو اعتراض ہے کہ اس کو نشان کیوں دے دیا گیا ہے وہ جا کے ضرور کوپیل کریں وہ بابر جو ہے اکبر بابر وہ جا کے اپیل کریں وہ جو فریق باقی تھے وہ اپیل کریں الیکشن کمیشن کو تو اس میں بلکل نیوٹرل رہنا چاہیے بہت شکریہ اعتراض صاحب آپ نے ہمیں اپنا قیمتی بات دی